ہمارا ایم صرف ایک ہے کہ وہ یہ جو بھوکلا کی تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو نوٹیفکیشن کیا گیا ہے مارلٹون کی حد تک وہ بھوکلا کے لیے باعث تکلیف ہے اور کوئی بھی جو ہے پروفیشنل وکیل اس کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ گے کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ قابل قبول ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ڈسٹوربنس کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے جس کو ہم نے برپور طریقے سے کنڈم کیا ہے اس کی مضمت کی ہے اور جو سیون ایٹی ایز کی ایف ای آر کی اوپر بات ہو رہی ہے یہ اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کی ایک پلاننگ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو اس نوٹیفکیشن کے پیچھے الجا دیا جائے اور آپ کو کئی ایک نئی چیزوں کے اندر ڈال دیا جائے کہ مختلف پچھلے سالوں کی جو ایف ای آر اٹھا کے وقوعوں کو بنا کے ایف ای آر دی ہیں اس پر سیون ایٹی ای لگایا ہے ہم نے اس کو برپور کنڈم کیا ہے ہر فورم پر کنڈم کیا ہے اس کے علاوہ میری محترم چیم جسیس آپ سے دو تین دفعہ ملاقات ہوئی اس میں میں نے ان کو کہا کہ یہ جب جاہید برائے کا واقعہ ہو رہا تھا انہوں نے ہم سے رپورٹ مگوائی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا لائسنس ہمارے پنجاب بار کانسل کا وہ نمائندہ نہیں ہے میمبر نہیں ہے اس نے اپنی ٹرانسفر کروائی ہوئی ہے میمبرشپ سلامباد ان بیٹوین ہم نے اس کا لائسنس سسپینڈ کیا ہے اور دسپینڈی کمیٹی نے اس کو بھیجا ہوا ہے کینسیلیشن کے لئے آپ کے پاس آپ کا ٹرمینل ایکٹیو نہیں ہے آپ اپنے ٹرمینل کو ایکٹیو کریں ہمارا جو ہے سیلف جو اقتصاب ہے بار کانسل جو اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ کوئی اگر وکیل کوئی غلط کام کرتا ہے تو بار کانسل اس کو خود سزا دے رہی ہے آپ اس کے اوپر یہاں کوئی کنٹیمٹ نہ لگائیں نہ اس طرح کی کچھ سیون ایٹیو وکیلوں کے پر لگائیں میری بقائدہ اس سے بات ہوئی ان لوگوں سے اور میں نے اپنا بھرپور جو ہے وہ رد عمل دیا کہ یہ سیون ایٹیو گیا اور یہ کنٹیمٹ کا کیس نہیں ہے مگر حالات اس طرح کے ہو کے ہوئے ہیں کہ جو موتروں میں سیپ پہ بیٹھتے ہیں وہ اس سے پہلے تو بالکل صحیح ہوتے ہیں مگر وہاں پہ جا کے کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ان کے وہ جو اپنا ورشن ہوتا ہے اس کو ہی نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں اسی چیز کے اوپر بلکل آپ کے سامنے بلکل واضح ہوں کہ ہم سارے لیڈر شیپ جو ہمارے آپ نے جن لوگوں کے عزت دی ہے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے نمائندہ ہیں نہ ہم کسی عدلیہ کے نمائندہ ہیں نہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے یا ادارے کے نمائندہ ہیں نہ ان کے آلہ کار ہیں ہم صرف وصرف وکیلوں کے نمائندہ ہیں آپ کے نمائندے ہیں اور آپ لوگوں کی مقلعہ اتحاد آپ لوگوں کی جو عزت دی ہوئی ہے وہ آپ کی عزت کو ہم بڑھا کے پیش کریں گے کبھی زندگی میں آپ کی عزت کو خراب نہیں ہونے دیں گے کالے کورٹ کی عزت کے لیے ہم سرے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں میں گادربخش باٹ صاحب اصل مزور باٹ صاحب جدنی بھی ان کی کیابرنٹ ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل دہور بار اسوسییشن کوئی ایسی پاکستان میں بار نہیں ہے جو اس ایشو پر متحد ہے ساری کی ساری بار یہ کہتی ہیں کہ یہ نوٹفیکیشن اور سیون ایٹی اے اور جو باقی معاملات ہیں آپ غلط کر رہے ہیں تو میں ان سے کئی تفہہ بات کر چکا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ جب ایک موقع کے اوپر تمام کے تمام بار اسوسییشن ایک پیج پہ ہیں تو وہ رائٹ ہے وہ حق پہ ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم آپ سے کوئی بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں اس بنا کے اوپر میں نے اب بار سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سپیس مانگ رہے ہیں ہمیں آپس میں سپیس نہیں دینی چاہیے اگر وہ آپ کو آپ کے کسی چیز میں ابلائز کرتے ہیں کسی کیس میں وہ آپ کو یا مجھے ابلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ ابلائز نہیں ہونا چاہیے ہم اس ابلائز کو ختم کریں اور اس کو کہیں کہ ہمارا جو وکلا کا حق ہے وہ پہلے نمبر پہ دیں یہ ہمارا رائٹ ہے باقی میرڈ پہ باتیں میرڈ پہ ہونی چاہیے کیسیز کے اندر وہ جو چیزیں ہمیں وہ میرڈ بھی دینا چاہتے ہیں تو میرڈ پہ دیں مگر اس کے کمپروائز نہیں کریں گے ہم لوگ وہ سپیس لینے کے اس سلسلہ کار میں کوئی ایک بار ان میں سے کوئی سپیس دیں اگر آج ہم نے یہ میسیس ٹونگ لی دے دیا جیسے شفکو چوان صاحب نے کہا ہے کہ ایک پیج پیج تمام بار اسوسییشن کھڑی ہیں آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے اس نوٹفیکیشن کو واپس کریں اور فوراں واپس کریں اور سیون ایٹی اے کی جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں فوراں فوراں جو ہے ویڈراؤ کریں ہم دہشتگرد نہیں ہیں میں نے کل سی جے پی صاحب سے بھی بات کی میں نے ان کو بھی کہا کہ سر یہ سیون ایٹی ایز کی ایف آئی آر جو ہیں یہ بکلا کے اوپر پچھلے کیسز اٹھا کے دی جا رہی ہیں یہ وکٹیمائزیشن ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو دہشتگردوں پر ہوتی ہیں میں نے کہا سر تو آپ ہمیں بتائیں کہ آج کل ہم دہشتگرد بن جائیں بن گئے ہیں انہوں نے کہا ایسی ہرگز نہیں ہے تو پھر میں انہوں نے بھی میرے پوائنٹ کو ریلائز کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں اس موضوع کے اوپر اور انہوں نے مربانی فرمائی اس موضوع کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ کی نوٹفکیشن کے اوپر بھی بات کرتا ہوں اور آپ کے سیون ایٹی ایز کے اوپر بھی بات کرتا ہوں اور میں ویسے بائی دویے جو سبائی ہوتے ہیں اسے معاملات میں ایمیڈر فیرنس نہیں کرتا تو میں نے کہا ساری یہ تصادم کا خطر ہے جب ادارے آپس میں تصادم کرتے ہیں تو نقصان جو ہے وہ سب کا ہوتا ہے یہ کسی ایک کا نقصان نہیں ہونا جہاں پہ ہمارے اونروربن چین جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ادارے کو رن کر رہے ہیں ہم اپنے ادارے کو رن کر رہے ہیں ہم اپنے ادارے کو پور امن رکھے ہوئے ہیں ہر وقیل کو کہا ہے کہ آپ نے پور امن رہنا ہے کسی قسم کا ہم نے وائلنس میں یقین نہیں رکھنا مگر جتنا لمبا ایشو کیا جا رہا ہے یہ ہے نہیں ایک لمحے کی بات ہے ایسی کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہیں ہمارے حق میں آئی ہوئی ہیں اس تمام کی تمام جزیز نے وہاں پہ دو تین جزیز نے وزٹ کیا ہے مرلٹون کا اور انہوں نے بھی ان کو رپورٹ دی ہے مگر وہ جو ہیں وہ ایسی کمیٹی میں رکھنے کو تیار نہیں ہے جنڈا ہی نہیں ہوتا ہمارے ایسی کمیٹی کے اوپر یہ اس نوٹیفکیشن کی بابت تو انہوں نے ہم یقین دہانی کھروائی ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر آپ کی جو ایسی کمیٹی میں جو آپ فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں میں ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ یہ اس ایسی کمیٹی میں لے جائیں آپ کا میٹر اس بناہ کے اوپر بھی آپ لوگوں سے بھی ہمیں پور امن رہنا ہے اگر ہم آپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کو ہم پہ یقین کرنا پڑے گا اور جو یقین ہوتا ہے وہ آپ اس طرح ہی ہے کہ جب آپ کا یقین ہم سے شیٹر ہوگا تو ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ پوری بار اسوسییشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ریکویسٹ بھکلا کوئی اندر جونٹی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے دیں ہم متحد ہیں تو ہماری عزت ہے اگر ہمارے اندر سے کسی کو سپیس دے دی گئی اور وہ جائج صاحب اپنے مسیوز کر گئے ہمیں تو پھر یہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا اور بھکلا کی عزت بھی ختم ہو جائے گی تو میری بڑھ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آگے لگ کے ہمیں بڑے بھائیاں ہمارے ہم آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں بڑھ صاحب دو دن کے اندر اگر یہ الٹی میٹ بڑھ صاحب فرما دیں تو مجھے امید ہے کہ اس ہفتے میں یہ تینوں مقام جو آپ کے اجنے پر مکمل ہو جائیں گے اور یہ انشاءاللہ میں اپنے پھر آخری سمیشن کے ساتھ کہ واقعی جو ادارے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت بارن بینچ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ججز کو عزت دی ہے اور ہمیشہ جو بینچ تھا وہ آپ لوگوں میں سے اپنی پاورز رونڈتا تھا کہ یہ بینچ بار میرے ساتھ ہے تو میں پاورفول ہوں جب سے انہوں نے اس کو کسی اور طرف سے رونڈنا شروع کیا ہے تو وہ نقصان ان کو وہ ہے کہ وہ بھی پاورفول نہیں رہے اور یہ خاتھ آنا شروع ہو گئے ہیں اور تیسرے نمبر پہ وقلا کے اندر جو اب ان کو پتا چلا ہے کہ وقلا کو کمیونٹی کو عزت دلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم ہمیشہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں ہم نے جد صاحب کو بھی کہا ہے کہ ہم رول آف لاؤ پہ کھڑے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ میرے بانی فرما کے اس نوٹیفکشن کو ویڈراؤ کریں اور سیون ایٹی ایس کی افیر ختم کریں ہم سب کا عمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ بھی اتنی کریں